الحمد للہ حمداً قصیراً طیباً مبارکاً الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضہم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات وآتینا عیس ابن مریم البینات وآیدناہ بروح القدس یہ رسولوں کی جماعت ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت عطا کی کچھ ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے اللہ نے بلند کر دیئے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے کھلی کھلی دلیلیں عطا کی اور ہم نے جبریلِ امین کے ذریعے اس کی تائید کی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پہلے اگلی صفحے بر پر کریں آگے ہیں وہ حضرات بھی اترا ٹیک چھوڑے بزرگ بیٹھے رہے ہیں اور جوان لوگ ٹیک چھوڑ کے آگے ہیں جزاک اللہ ما شاء اللہ معذور اور بزرگ انہیں اجازت ہے اور یہ صرف آج کے جمعے کے لیے نہیں ہے ہمیشہ کے لیے اس طرح بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دکت نہ ہو تکلیف نہ پچھلے کئی خطبات میں اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی کہ انبیاء کی مقدس جماعت میں سب سے عالی عرفہ اولا آزم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے آپ کا ایک ارشاد ہے کہ انبیاء کی جماعت میں ایک کو دوسرے پر برطری نہ دیا کرو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نبی کے مقام کو مرتبے کو اس طرح بیان نہ کرو کہ دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا اس لیے کہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے ہمارے استاد شیخ الحدیث والتفسیر استاز العلماء مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دلی میں ایک جلسہ ہوا اور اس میں ایک عالم نے ایک خطیب نے میراج کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ آئے تو اللہ نے ان سے کہا فَخْ لَا نَا لَيْكَ اپنی جوتیاں اتار دیجئے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا آپ ایک مقدس وادی میں ہیں جس کا نام تُوَا ہے تو انہیں وادی مقدس میں جوتیاں اتارنے کا حکم دیا اور میراج والی رات میں اللہ نے آخری نبی سے کہا کہ آپ پوتیاں سمیت عرش پہ آ جائیں اس طرح کی بات جب اس خطیب نے کی مفتی عظم ہند مولانا مفتی قفیت اللہ رحمت اللہ علیہ نے انہیں فوراً ممبر سے اترنے کا حکم دے دیا کہ ہٹ آؤ تم اس طرح حضرت موسیٰ کی توہین کر رہے ہو موسیٰ کسی نبی کا مقام اس طرح بیان کرنا جس سے دوسرے نبی کی توہین کا تھوڑا سا پہلو نکلتا ہو تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی منع فرمائے ورنہ جو درجات کا فرق ہے مراتب کا فرق ہے مقام کا فرق ہے اسے تو خود قرآن نے ذکر کیا تل کر رسول فضلنا بعضہم علا منہم من کلم اللہ ان انبیاء میں کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے بغیر واسطہ جبریل کے کلام کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس میں ہمارے نبی بھی شامل ہیں کہ میراج میں اللہ نے بغیر واسطہ جبریل کے آپ سے کلام کیا آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجَات اور ان انبیاء میں اللہ نے کچھ کے درجوں کو بلند کی بڑھایا تو یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انبیاء کے درجات میں مقام میں اللہ نے فرق رکھا ہے کچھ کا درجہ کم ہے کچھ کا ان سے اوپر ہے اور سب سے بلند ترین درجہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کے بعد میں ایک ارشاد نبوی کا بھی سہارا لے لیتا ہوں آپ نے فرمایا مجھے سب انبیاء پر چھے چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے کتنی چیزوں میں چھے چیزوں کچھ روایت میں پانچ کا آیا پانچ باتوں میں مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی کچھ روایت میں چھے چیزوں کا ذکرہ ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ چھے ہی ہوں اس سے بھی زیادہ چیزیں ہیں جن میں اللہ نے میرے آقا کو باقی نبیوں پر فضیلت عطا کی آپ نے فرمایا چھے چیزوں میں اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی اس ارشاد سے بھی معلوم ہوا کہ نبیوں کے درجات میں کیا ہے فرق کہ آپ اپنے درجے کو تمام نبیوں کے درجیوں پر بلند ہونے پیچھے چیزوں کو پیش کر رہیں او تیتو جوام القلم ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے جوام القلم عطا کیے گئے جوام جوام القلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ اور کلمات تھوڑے ہوں مگر جام میں ہوں ان کا مفہوم بہت بڑا ہو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں سمندر کوکوزے میں بند لمبی گفتگو کرنا لمبی بات کرنا اسے میرے آقا نے ناپسند کی ہے خیر القلام ما کلا و دل بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو اور مدلل دلیل کے ساتھ کلیل میرے آقا کا کوئی خطبہ دس پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں ساری راہ سوندے ہو پھر یہاں سونے لگتے ہو میرے آقا کا کوئی خطبہ دس پندرہ سات منٹ آٹھ منٹ اس سے زیادہ نہیں آپ کو یہ علم ہے آپ نے یہ حدیث سنی ہے اگر نہیں سنی تو آپ آئی سنے میرے آقا نے فرمایا خطیب کے اکل مند ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس کا خطبہ نماز سے کم ہو جو میں کی نماز پہ کتنے منٹ لگتے ہیں یہ خطیب کے اکل مند ہونے کی علامت ہے اسے میرے نبی نے اکل مندی کی علامت قرار دیا مراد اس سے یقیناً عربی کا خطبہ ہے وہ جو ہم عربی میں خطبہ پڑھیں گے تو آپ نے مختصر خطبے کو مختصر بات کرنے کو میرے آقا نے پسند کیا ہے فرمایا مجھے جوام جوام کلام کچھ محدثین نے اس کا مفہوم مراد لیا جوام کلم سے مراد ہے قرآن مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس سے جام کتاب اور کوئی نہیں کچھ نے کہا اس سے آپ کے اپنے ارشاد مراد ہیں جو آپ کے فرامین ہیں آپ کے ارشادات ہیں وقتا فوقتا جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے وہ ہیں جوام ال کلم جام کلام یعنی بڑی طویل اور مفصل بات کو چند لفظوں میں کہہ دینا کس طرح میرے نبی نے ایک چھوٹے سے جملے میں اپنے یاروں کی صفات کو اور صاف کو ذکر کر دیا اصحابی کا نجوم اب سمجھنے والے سمجھتے رہیں جس طرح ستارے روشن ہوتی ہیں میرے صحابہ بھی ہدایت کے روشن ستارے ہیں دلیلیں کسی ستارے کی روشنی زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے کوئی ستارہ بڑا ہوتا ہے کوئی ستارہ چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح میرے صحابہ ان کے مرتبوں میں بھی کیا ہوگا فرق ہوگا کسی کی روشنی زیادہ ہوگی کسی کی روشنی کم ہوگی لیکن ہوگا ہر صحابی ستارہ کیسا جام کلام ہے اس کے لئے میں ایک اور حدیث آپ کی پیش کرنا چاہتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے جب یہ حدیث میں پڑھ لوں گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے یار اکثر سنی ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے 99 فیصد جو آباب بیٹھے ہیں انہوں نے یہ حدیث سنی ہے اس وقت ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں نہ ہو لیکن میں جب اس کا مفروم بیان کروں گا تو آپ کہیں گے ہاں ہم نے تو یہ اخباروں میں پڑھی بھی ہے ذرائع ابلاغ ٹی وی میں کئی مرتبہ دیکھی بھی ہے علماء سے یہ حدیث سنی بھی ہے اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر میرے نبی کا کوئی اور ارشاد نہ ہوتا کوئی فرمان نہ ہوتا آپ نے جو معاشرے کی اصلاح کی تھی ماں باپ کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق اولاد کے حقوق اہباب کے حقوق دوستوں کے حقوق حتیٰ کی سات سفر کرنے والا وہ جو چند گھنٹوں کے لیے سفر کرتا ہے اس کے حقوق تجارت امانت دیانت شرافت حیاء نکاح خلا طلاق وراست یہ جتنی احکام ہیں اور قرآن نے ذکر کی یہ میرے آقا نے ذکر کی اگر ان میں سے کوئی حکم نہ ہوتا تو معاشرے کے اصلاح کے لیے میرے نبی کا ایک ہی فرمان کافی ایسا خوبصورت فرمان ہے اتنا جامع فرمان ہے کہ معاشرہ صدر جاتا اگر اس پہ عمل ہو جاتا میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے دو نمبر مال میرے حوالے کر دے میں یہ پسند کرتا ہوں نہیں پسند کرتا ہوں فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر دے اس ایک ارشاد پہ عمل ہو جائے سارا معاشرہ صدر جائے کہ نہ صدر جائے سارا معاشرہ صدر ایک بندہ آیا اس نے ایمان قبول کیا کیا کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا اس نے کہا سب کچھ کروں گا لیکن زنا کرنا میری مجبوری ہے اس کے سوا میں رہنی سکتا زنا کے سوا میں نہیں رہ سکتا مجھے اس کی اجازت دے دی ماں کی سب کچھ کروں نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی آکام بھی حقوق بھی معاملات بھی لیکن زنا سے بچنا میرے لئے ناممکن ہے اس کی مجھے اجازت دی میرے آقا نے کیا فرمایا بدتمیز ہو بیعدب ہو جائل اجاد ہو اٹھ جاؤ میری محفل سے یہ طریقہ دائی کا نہیں ہوتا دائی دائی دل میں سامعین کے لئے ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے اگر اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے وہ دائی نہیں ہے وہ دائی ہے دائی نہیں ہے خطیب کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے دوسرے کو زج کر میں کسی مسلک کو ہٹ کر فتوہ ضرور لگانا اور فتوہ بھی اس طرح لگانا ہے کہ جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی اس کو دائی نہیں کہتے دائی کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہئے ہمدردی خیر خواہی کا یہ چودھوے پارے کے آخر میں کہا سورة نال ختم ہو رہی ہے ادو بلا بلا الہ سبیل ربک اپنے رب کے رستے کی طرف بلا بالحکمت کچھ عربی کے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتی لیکن اردو میں وہ اور معنوں میں ہوتے ہیں عربی میں وہ اور یہ حکمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک کم ذرا حکمت نال کر لاؤ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جسے آپ پھر کہتے ہیں سب بھی مر جائے تھے یہ حکمت ہے یہ حکمت ہے یہ گردے نیا بندہ مردہ ہوئے حکمت سے کام کرو بھائی حکمت سے اپنا کام نکال لو طریقہ سمجھ عربی میں حکمت کا یہ معنی نہیں ہے الحکمت عربی میں اور معنی میں اردو میں اور معنی میں لوگوں نے یہاں عربی کا الحکمت اردو کے معنی میں لے لیا حکمت نال تبلیغ کرو یعنی مسئلہ توحید بیان نہ کرو قرآن نہ سناؤ حکمت سے بات کرو حکمت کا یہ معنی یہ نہیں ہے کہ مسئلہ پہ پردہ ڈالو اسے چھپالو یا بات اس طرح کرو کہ سامعین کی سمجھ میں نہ آئے کہ خطیب صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ حکمت ہے نہ یہاں الحکمت سے مراد ہے بلا اپنے رب کے رستے کی طرف بالحکمت محکم دلائل کے ساتھ جو بات تو پیش کرنا چاہتا ہے وہ مدلل ہو صرف گالیاں نہ ہو صرف تبرہ نہ ہو صرف چڑھانا نہ ہو صرف لہجہ سخت نہ ہو نہ اس میں جو دلائل ہو وہ بڑے مضبوط ہو کہ کوئی بندہ اس کا انکار نہ کر سکے وَلَاكِنْ عَابُدَ اللَّهِ أَلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ صورت یونوس کے آخرے رکو میں کہا قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ دِينِ اگر تمہیں میرے دین میں شک ہو گیا ہے تو سنو میرا دین کیا ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو وَلَاكِنْ عَابُدَ اللَّهِ لیکن میں عبادت کرتا ہوں کس کی اب اس پر میرے نبی حکمت کو استعمال کر رہے ہیں ذرا سننا وہ حکمت کیا ہے بل حکمت کیا ہے لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی اَلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ جُو تمہیں موت دیتا ہے کیسی دلیل دی کوئی کافر انکار کر سکتا ہے کہ موت کون دیتا ہے کوئی مشرق انکار کرتا ہے کہ موت کون دیتا ہے کیسی خوبصورت دلیل اس پر پیش کی میں عبادت اس اللہ کی کرتا ہوں جو تمہیں کیا دیتا ہے اسے کہتی ہیں بل حکمت محکم دلیل محکم اللہ لا الہ الا ہوا پڑو یار ایک دفعہ میرے سوا کوئی الہ نہیں اس پوری کائنات اور دھرتی کا صرف میں اکیلا واحد یکتا الہ ہوں عیسائی غلط کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں یہودی غلط رستے پر ہیں جو حضرت عزیر کو الہ مانتے ہیں اس پوری کائنات کا میں اللہ اکیلا الہ ہوں اب آئی جی الحکمت یہ ہے الحکمت کیوں حضرت عیسیٰ الہ نہیں حضرت زیر الہ نہیں فرشتہ الہ نہیں صرف تو ہی الہ ہے وجہ فرمایا الحیو یہ اس پر دلیل دے اس کو کہتے ہیں اُدو الہ سبیل رب کا بالحکمہ اپنے رب کے رستے کی طرف بلا پکیاں دلیلہ نال پختہ دلیلو ٹھوس دلیلو تیرے پاس الحیو الکیوم پھر جب اللہ اپنی توحید پر دلیلیں دینی شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ بارش برسا دیتے ہیں لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْزِ مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْا إِنْدَهُ إِلَّا بِعِذْنِ يَعْلَمُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ نے دونوں مصبت منفی منفی مصبت دونوں لہجے رکھیں ہیں یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ میں اس لیے الہ ہوں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں یہ ہے ادو الہ سبیل رب قبل حکمہ اتوارڈی علی حکمت نہیں حکمت نال تقریر کرو حکمت نال واز کرو عالم الغیم میں ہوں عالم ما کانا وما یکون میں ہوں وَهُوَ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمُ میں ہوں علیم بِذَاتِ الصُّدُورِ میں ہوں علامہ ابن قیم نے لکھا کالی رات ہو سیاہ جنگل ہو اوپر کالا بادل ہو اس جنگل میں کالا پتھر ہو اس پتھر پہ کالی چیمٹی ہو اور وہ اس پتھر پہ رینگے جو ریپ پہ بھی رینگے تو پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی اس پتھر پہ رینگتی ہے اللہ اس کے قدموں کی آہت کو سنتا بھی ہے ان لکیروں کو جانتا بھی ہے یہ ہے بالحکمت یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اب اللہ نے منفی رنگ اختیار کر لی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا منفی نہیں ہونا چاہیے جی صرف مصبت اللہ نے منفی اختیار کر لی بَيْشَئِئِنْ بِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاعَ وہ احاطہ نہیں کر سکتے مخلوق والے احاطہ نہیں کر سکتے بِشَئِئِنْ شے اگے کیوں دیئے اتوں آگیا بِشَئِئِنْ نون تنمین کا قلت کے لیے ڈال دیا اگے شے کیوں دیئے شے پھر اس پر نون تنمین قلت کا ایک حکیر سے حکیر چیز کمزور سے کمزور چیز چھوٹی سی چھوٹی چیز اس کا بھی مخلوق کے لوگ احاطہ نہیں کر سکتے من علم ہی اللہ کے علم میں سے اِلَّا بِمَا شَاعَ مگر وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے ہر ہر چیز کا کلی علم ہر ہر چیز کا محیط علم ہر چیز کا کلی مکمل محیط علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں بِشَعِين ایک مچھر کا سارے مچھر نہ بِشَعِين ایک چیمٹی کا ساری چیمٹیاں نہیں بِشَعِين ایک مکھی کا ساری مکھیاں نہیں درخت کے ایک پتے کا سارے پتے نہیں گھاس کے ایک تنکے کا سارے تنکے نہیں پتھر کے ایک کنکر کا سارے کنکر نہیں ریت کے ایک ذرے کا سارے ذرے نہیں مخلوق کے لوگ اللہ کے علم میں سے کسی ایک حقیر چیز کا کلی محیط مکمل علم نہیں رکھتے کیسے سمجھاؤں آپ کو یہ میرے ایک رمال کا علم یہ بشیئین میں کر لے ہے تو یہ بڑا بشیئین اس ایک رمال کا کلی علم اللہ کے سوا کوئی کس کھیس سے کپاس آئی تھی یہ ہے کلی علم کس کھیس سے کپاس آئی تھی کس ذمیدار نے بیج بویا تھا کس کے ہاتھوں نے اس روئی کو چنا تھا کس نے بوروں میں بند کیا تھا کس نے ٹرالی پہ لادا تھا کس نے مل میں پہنچایا تھا کس مزدور کے ہاتھ آیا تھا کس نے تانے بانے سیچے تھے بنے تھے پھر وہ تھان بن گیا پھر وہ تھوک میں کس نے خریدا تھا پھر وہ پرچون میں کہاں آیا پھر اسے کس نے خریدا پھر یہ بندیالوی تک کیسے آیا پھر یہ پھٹ جائے گا گم ہو جائے گا پھٹ گیا تو اس کے ذرے کہاں جائیں گے اس کا کلی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانے گا کوئی نہیں وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِئِن یہ اللہ کا قرآن ہے اللہ اس کی سمجھ عطا کرے ایک مکھی کا مچھر کا چیمٹی کا اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْكُتُ مِنْ بَرَكَتِن اللہ اکبر وَمَا يَسْكُتُ مِنْ بَرَكَتِن درخت کی ٹینی سے کوئی پتہ نہیں ٹوٹتا پت جھڑ کا موسم ہو افریقہ کے جنگل ہوں ایک وقت میں کروڑوں پتے ٹینیوں سے ٹوٹ رہے ہوں دنیا میں وَمَا يَسْكُتُ مِنْ بَرَكَتِن درخت کا کوئی پتہ اپنی ٹینی سے نہیں ٹوٹتا مگر اللہ اس ٹوٹنے والے پتے کو بھی جانتا ہے اور ٹینی سے ٹوٹ کے زمین پہ آنے تک اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں اس کو بھی جانتا ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُغِیْتُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ اور مخلوق کے لوگ ہر ہر چیز کا علم ہر ہر چیز کا علم فرمائل نہیں کسی ایک حقیر چیز کا کلی علم میں بڑے تول کے لفظ بور رہا ہوں کلی علم نہیں جانتے اِلَّا بِمَا شَاعَ مگر وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ جتنا وہ چاہے اتنی ان کو سمجھ آج اور جس کی اللہ اطلاع دے دے وہ غیب ہی نہیں رہتا پھر وہ غیب کیا ہوا ہر ہر چیز کو جاننا نہیں جتنا وہ بتا دے اتنا جانتے ہیں میرے پاس یہ وقت نہیں نا میرے یہ موضوع تھا یار میں تو اس طرف توحید کی طرف آ گیا پھر چلو جمعہ کا کوئی جمعہ کوئی مستقل تقریر تو نہیں ہوتی اور مستقل خطبہ بھی نہیں ہوتا اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں وہ بتائے تو پتا چلے اللہ بماشا کہو ذرا سب چیزیں نہیں جانتے مگر جو وہ چاہے مگر جو وہ چاہے دربار لگا ہوا گنتی ہو رہی ہو حدد نظر نہ آئے آم نے اس کو بیان تو نہیں نہ کرنا چاہتا میں تو صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ سنتے رہتے ہیں اور وہ کہے مالیہ لار الحدد مجھے کیا ہوگے میں حدد کو نہیں دیکھتا ام کان من الغائبین یا حدد بھی ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو مجھ سے کیا ہیں یہ قرآن ہے تم کہتے ہو وہ عالم الغائب ہیں یہ حضرت سلیمان کہتے ہیں ام کان من الغائبین حدد زندہ پیغمبر سویا بھی نہیں کہتا ہے مجھے کیا ہوگی ہے مجھے حدد نظر نہیں آرہا جی ناظر کا کیا مہنہ ہوتا ہے ناظر دیکھنے والا تم نہیں کہتے ہو نبی حاضر ناظر ہیں یہ جو ناظر ہیں یہ آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے حدد نظر نہیں آتا بڑی مدت ہوئی میں نے آپ کو یہ حدیث شاید پہلے کبھی سنائی ہو یہ دیکھنے کی بات آئی تو آج سنانے لگا ہوں حجت البدامی میرے آقا نے کہا مجھ سے آقام سیکھ لو مجھ سے آقام سیکھ لو لَعَلِّي لَعَرَاكُمْ مَعَلِي لَعَرَلْهُدُدْ وہی لفظیں لَعَلِّي لَعَرَاكُمْ بَعَدْ عَامِي حَاظَا ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں ناظر کا کیا مہن ہوتا ہے اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں کچھ نے کہا ہم سرگودھا میں ہوں یا جدے میں ہوں یا مدینے میں ہوں آقا ہمیں دیکھتے ہیں ہر جگہ سے اور کچھ نے کہا یہاں تو نہیں دیکھتے روزے پہ چلے جائیں تو ہمیں دیکھتے ہیں ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہمیں دیکھتے بھی ہیں یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں نبی پاک ہو سکتا ہے میں اندہ سال تمہیں نہ دیکھ سکوں اگر قبر پہ آنے والوں کو میرے نبی دیکھتے ہوتے تو میرے آقا حجت الودا میں یہ بات کبھی نہ کہتے ہیں کبھی نہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تمہیں نہ دیکھ سکوں مجھے حدود نظر نہیں آرہا حدود ان چیزوں میں سے ہو گیا ہے جو بھی سے پہلے غیب ہیں نہ بتانے پہ آئے دربار میں حدود نظر نہ آئے اور جب اطلاع دینے پہ آئے تو چیمٹی اپنی ریایہ سے بات کرے اور اللہ چیمٹی کی بات سلیمان کو سنا دے جو وہ چاہے کلی علم نہ علم غیب نہ وہ چیمٹی کی بات سلیمان کو سنائے سلیمان سن کے مسکرائیں فَتَبَسَّمَا زَاہِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا حضرت سلیمان چیمٹی کی بات سن کے مسکرائیں مسکرائیں ہنس پڑے دو لفظ ہیں نا تبسم بھی زہق بھی تو دونوں کا معنی غالباً شاہ عبدالقادر محدث دیلوی نے کیا مسکرائیں ہنس پڑے مسکرانہ وہ ہوتا ہے جو ہوتوں ہوتوں میں ہو کوئی نہ سنیں زیک وہ ہوتا ہے جو ساتھ والا سنیں زیک جو ساتھ والا سنیں اور ہمارے پاکستانیوں کا ہوتا ہے کحکا پورا محلہ سنیں پورا محلہ سنیں میرے آقا ساری زندگی کبھی کحکا مار کے نہیں ہنسے آپ کبھی کحکا مار کے نہیں ہنسے آپ یا تبسم کرتے تھے یا زہق زہق ساتھ والا بندہ سنیں ایک چیز کا کلی علم کسی کے پاس نہیں ہاں جو وہ چاہے اطلاع دے دے اور جب وہ اطلاع دے دے تو غیب نہ رہا پھر وہ غیب کہا رہ گیا تین میل کے کومے پر کچھ یار آپ بھی سمجھ جائے کھونتے میں جتھے جتھے تقریر کرنے جاننا وہ بھی سمجھنے لگے کہ میں بات کرتا ہوں تو وہ سمجھ جاتی اور آپ تو پھر میری عادات کو میرے انداز کو اچھی طرح جانتے ہیں تین میل کے فاصلے پر یوسف کومے میں زندہ پیغمبار اسے کوئی علم نہیں میرا یہ خیال ہے اسے کوئی علم نہیں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ علم ہے جان بجھ کے نہیں کڑیا وہ جانے اور اس کا عقیدہ جانے میرا یہ نہیں میرا نہیں کوئی اگر کہتا ہے کہ پتا تھا جان بجھ کے نہیں کڑیا وہ جانے اس کا عقیدہ جانے میرا یہ نظریہ نہیں میرا یہ نظریہ ہے نہ بتائے تین میل کے کومے پر یوسف تین دن پرے رہے پتا نہ چلے اور جب پتانے پہ آئے آٹھ دن کی مسافت سے کرتا چلے اور حضرت یاکوب کو اس کی خشبویں آنے لگ جائیں یکے پرسید زانگم کردہ فرزن کہ اے روشن گوھر پیرے خردمن زے مصرش بووے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کن آنش ندیدی بگفتہ والے مابر کے جہانس دمے پیدا ودیگر دم نہانس گہے بر تارمِ آلہ نشینِ گہے بر پشت پائے خود نبی نے حضرت یاکوب سے کسی نے پوچھا حضرت یاکوب سے کسی نے پوچھا کہ مصر سے کرتا چلا آپ نے خشبویں سونگیں چرا در چاہے کن آنش ندیدی تو کن آن کے کومے میں آپ نے یوسف کو کہ انہ دیکھا بگفتہ والے مابر کے جہانس حضرت یاکوب نے کہا ہماری حالت آسمان میں چمکنے والی بجلی کی طرح ہے دمے پیدا ودیگر دم نہانس جب وہ چمکتی ہے زمین روشن ہو جاتی ہے اور جب وہ چمکنا بند کر دیتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا گہے بر تارمِ اعلیٰ نشی نیم گہے بر پشت پائے خود نبی نیم وحیِ الٰہی کی بجلی چمکے تو ہم ہرش کی باتیں جان لیا کرتے ہیں اور وحیِ الٰہی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے ادھو الٰہ سبیل ربکا بالحکمہ ادھر بات چلی گئی تھی یار ادھو الٰہ سبیل ربکا بالحکمہ اپنے رب کے رستے کی طرف بلا بالحکمت یہاں اکمہ سے مراد کیا ہے پختہ دلیلِ بات کچینہ پختہ مضبوط دلیلوں اس کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلا وَبِالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ کیا لکھا ہے مفسرینِ بِالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ بِالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ پر لکھا ہے کہ آپ کے دل میں سننے والوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے جان دے ہو جہنم اچھ جاؤ وڑو جہنم اچھ نا دائی کی یہ صفت نہیں ہے دائی کی صفت یہ ہے کہ جن لوگوں نے غلط رستہ اختیار کر لیا ہے جو لوگ بھول گئے ہیں اور بھول کر غلط رستے پہ چل نکلے ہیں اللہ کرے اللہ کرے ان کو ہدایت نصیب ہو یہ دائی کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ سامین کو اگر آپ پہلے ہی اتنے سخت لہجے میں ان کو کہتے ہیں تُسی کافر ہو بے ایمان ہو فلانا کتہ فلانا دلہ فلانا سور اِنَّا لِلَّهِ یہ دائی کی زبان نہیں ہے یہ دائی کی زبان نہیں ہے کسی کے متعلق گھٹیہ الفا بلکہ اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں اگر اتفاق کریں یہ کسی شریف انسان کی زبان بھی نہیں شریف لوگ گالیاں نہیں نکالتے جن کی رگوں میں شریف باک کا خون دورتا ہو اور جنہوں نے باہیا ماں کا دودھ پیا ہو ان کی زبان پر چاہے مخالفینوں ان کے لیے گالیاں نہیں آتی ہیں خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دلوں میں جذبہ کیا ہو علماء تو اب درست ہو گئے خاصے ان تے سنبھال لیا وکیلان تے ڈاکٹران جی سچی سچی گل کرو یہ کام جو وہاں لاہور میں ہوا اگر یہ کسی مدرسے کے طالب علم کرتے بولو بولو ذرا بولو اے جڑے سارے ٹی وی آلے ٹی وی ٹاک انہوں نے کیا کہنا تھا اتھے پڑھایا یہ جانبہ بند کر دو مدرسے اور یہ جو جس وزیر کو کل وہاں مار پڑی ہے اور اس کے بال نوچے گئیں اس نے کہا ہے دینی مدرسے بند ہوں گے تو ملک میں امن آئے گا بچوچا کھمندہ مزہ ذرا مالنا فضل الرمان کا دھرنا صحیح تھا یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے یہ الگ بحث ہے اسے چھوڑ دیجئے لیکن یہ تو مانیے نا مدرسے کے طالب علم علمہ دیندار لوگ کراچی سے چلے لاہور آئے ملتان آئے اسلام آباد آئے اکبال پارک کا ایک پھول بھی نہیں ٹوٹا تمہاری دنیا کے چینل نے دکھایا آگے احتجاج ہو رہا ہے پیچھے میٹرو چر رہی ہے تم نے میٹرو توڑی اس کے شیشے توڑے انہوں نے ایمبولنس کو رستے بنا کے دیئے انہوں نے وہاں اسلام آباد دھرنا دیا تو صبح صبح سارے گراؤنڈ کی صفائی کر دی انہوں نے یہ تو مانو نا میں میڈیکل کالج کے کرتا دھرتوں کو اور لاہ یہاں پڑھائی جاتی ہے ان کو دعوت دوں گا تہذیب سکھن واسطے ساڑھے مدرسیں ہاں جا جاؤ آجا ہم تمہیں سمجھائیں تہذیب کیا ہوتی ہے یہاں ملتان میں کالج کے لڑکوں نے پروفیسر کو موٹر سائیکل سے اٹھا کے دنڈوں اور جوتیوں سے مارا اور وہ پروفیسر دعا ہی دیتا رہا میں مؤلم ہوں مدرس ہوں پروفیسر ہوں کسی لڑکے نے نہیں دیکھا یہ تو نے سکھایا ہے ساڑھے مدرسیں اچھا ہمارے مدرسے کے طالب ہم اسطادوں کی جوتیاں اٹھا کے پھرتے ہیں تجھے بتایا جائے اسطاد کا عدب کیا ہوتا ہے ہمیں اجد کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ جاہلے اجدیں تہذیب سیکھنی ہے تو ہمارے پاس آ تمہارے حملوں کی وجہ سے کتنے بندے مرے گئے وہاں کتنے مریضوں کے جو ساتھی تھے ان کے بالوں کو پکر کے تم نے گھسیٹا ہے وہاں شہلنگوئی ہے وہاں فہرنگوئی ہے وہاں یہ کون ہیں جاہلے ہیں یہ پر لکھے لوگ ہیں یہ ہے تمہاری تعلیم یہ ہے تمہاری تہذیب ہم پر اٹیک کرتے ہو تہذیب و تعلیم اور تمدن اس کے سیکھنے میں ابھی تم ہم سے سو سال پیچھے ہو پیچھے ہو تم تمہیں کسی نے نہیں سکھایا استاد کا عدب کیا ہوتا ہے تم سرہ مقولے جانتے ہو ہم نے اس مقولوں پہ عمل کیا ہے تم سرہ مقولے سناتے ہو ہم نے ان مقولوں پہ عمل کیا ہمارے طالب المونے کسی انگریز کا مقولہ تھا میرا باپ مجھے آسمان سے اتار کے زمین پہ لایا تھا اور میرے استاد نے زمین سے اٹھا کے مجھے آسمان پہ پہنچا دیا ہے استاد کا مقام تو باپ سے بھی آگے ہوتا ہے استاد کی وجہ سے تو سب کچھ ملتا ہے اروج ملتا ہے استاد کے احترام کی وجہ سے اروج ملتا ہے یہ جو کچھ ہوا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کے پیچھے کون ایک بات اور بھی سنو اگر ہم مولویوں اور طالب علموں میں سے دس بیس پچاس سو دو سو بندے ایسی کروائی کرتے ہیں تو اسی کہہ دیو سارے یہ نہیں اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہیں ہم نہیں کہیں گے سارے وکیل ایسے ہیں پانچ چھے سو وکیلوں کے ایک عمل یہ ثابت نہیں کرتا کہ سارے وکیل ایک جیسے ہیں تو پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے دو چار آدمیوں کا کوئی غلط عمل یہ ثابت نہیں کرتا کہ سارے دینی مدارس پھر آپ سارے دینی مدارس کو رگڑا لگا دیتے ہیں ہم وزیر آزم کے ان الفاظ کی بھی پرزور مضمت کرتے ہیں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق استعمال کی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے توہین کے رنگ میں کہا ہے اس لیے کہ نبی پاک کی ادنا سی توہین کرنے والا مسلمانوں نہیں ہوتا لیکن انہیں چاہیے کہ وہ جس مرتبے پر ہیں دنیا ان کی تقریر سنتی ہے وہ کم از کم ان چیزوں کو لکھ کر لائے پہلے اس کو پڑھیں کسی سمجدار آدمی اسلام کے مطالق کوئی بات کرنا چاہیں تو جو اسلامی سکالر ہیں ان سے رہنمائی لیں ان سے پوچھیں پھر اسے لکھیں پھر اس کی ریہرسل کریں پھر اسے ادا کریں با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار یہ ہستی ایسی ہے اس ہستی کے مطالق ذرا سا جملہ بھی لوگوں کی برداشت سے باہر ہم اس کی مضمت کرتے ہیں مذہبی امور کے وزیر نے ایک بڑا عجیب بیان دیا بڑی پریشانی ہوئی کہ حاجیوں کے جو پیسے ہوتے ہیں ہم جمع کرتے ہیں یہ ہم بینک میں رکھتے ہیں اور جو سود حاصل ہوتا ہے وہ ہم حاجیوں پر خرج کرتے ہیں انہا للہ و انہا الہ راجی تو بڑی عجیب بات سنن کے بڑی حیرانگی ہوئی میاں سود کی تو بڑی مضمت قرآن نہیں کیے میں اس میں حاجیوں کا بلکل کوئی قصور نہیں جو حاجی رقم جمع کراتے ہیں جن کو واپس پیسے ملے ان کا بلکل کوئی قصور نہیں ہے قصور کرتا دھرتا لوگوں کا ہے قرآن نے کہا سود چھوڑ دو اگر سود نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جو سود خور تو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے تم بیت اللہ دکھانے کے لیے سود استعمال کر ہم اس پر افسوس ہوا ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں درس قرآن انشاءاللہ اٹھارہ اولاد کی مسجد میں حسب سابق حسب معمول ہوگا آج بھی مورے کے بعد آپ تمام حضرات اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں تشریف لائیں اس درست کو سنیں دیں جی ازان